بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالیں گے تک آپ سب خریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خریہ سے ہیں تو روزے کیسے گزرے ہیں جمعہ تل مبارکہ جمعہ ہے تو بہت بہت مبارکہ رمضان کا آخری جمعہ آگیا ہے تو اس بار تو رمضان کا پتہ بھی نہیں چلا اتنی جلدی رمضان گزر گیا ہے ابھی تو کہتے ہیں نا کہ وہ ابھی یہ نہیں واقع ہم نے روزے رکھے ہیں تو روزے کمپلیٹ بھی ہونے لگی ہیں پتہ ہی نہیں چلا آج پچیس ماہ روزہ ہو بھی گیا ہے تو کہتے ہیں نا اب تو سال اس طرح گزرے مہینوں کی طرح تو روزوں کے آمد آمد تھی کتنی خوشی تھی کہ رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے تو اب رمضان جو ہے نا ایک دم کمپلیٹ بھی ہونے لگا ہے تو چلو اللہ تعالیٰ سب کو حمد دے سب کو اس کے بعد بھی عبادت کرنے کا اور نماز پڑھنے کے نماز پڑھنے کا اور قرآن پاک پڑھنے جیسے نمزان میں پڑھتے ہیں اسی طرح بھی عادی بنائی رکھے تو شروع کرتے ہیں آج کا لوگ تو یہاں پہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں اس نے میر کیا تھا میں نے کیسا کیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں نے صحیح کیا ہے تو وہ اور ہم کہہ رہا تھا میں دکھاتا ہوں ماما کل آ کے اس طرح کیا ہے اللہ کو کھوڑا کر رہا ہے کھوڑا کر رہا ہے چودری سویا ہوئے رات کو پڑھتا رہتا ہے جاگتا رہتا ہے دن کو سویا ہوتا پھر مرگہ بن مرگہ دکھاؤ دکھاو نیچے کتنی بارکہ ایسے دکھانا دیا کرو نیچے گرچہ ہوگے گلت سوال خود ہی چاہ کیے ہوگی گلت سوال گلت سوال بس یہ ہی کیا ہے نہیں دو سوال نہیں کیا تو گلت سوال اب ہم نے سیڑھی جو ان کی جولا تھا نا وہ انچا کر دیا اس کو پتہ کیا ہوا تھا کل آرین جولا لے رہا تھا تو میں ویڈیو نہیں بنا رہی تھی پرسوں تو جولا ٹوٹا آرین ڈرم نیچے اور آرین کی انگلی پہ چوڑ بھی لگی پھر ماما مجھے چوڑ لگی مجھے چوڑ لگ جائے ہی اتنی زیادہ چوڑ لگی اتنی زیادہ چوڑ لگی دو دن کیا تھا رہا ماما در دو رہی ہے در دو رہی ہے نہ چوڑ لگ جائے گی نہ کرو دے اوہ اللہ اپنے کتنی زور سے مارا ہے در آن ہوں پتہ تیری پٹھائی ہو جاؤ میں باہر سے کنڈی لگا دیتی ہوں جاؤ میں شکریہ دو لگی آج آرین کی پٹھائی ہوئی آرین جو ہے نا شراتیں بڑی کرتا ہے وہ کہتا رہتا ہے آیا نا آیا نا آیا نا آیا نا ماما آیا نا اور یہ جو ہے نا یہ پنگے لیتا رہتا ہے یہ پنگے لیتا رہتا ہے وہ چیخیں مارتا رہتا ہے اٹھاؤ اس کو بھی باری لینے اب اس کو جھولا لینے دو نا نہ کرو نہ کرو نہ کرو جہاں پہ چوئی صاحب لیتے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں میچ دیکھ رہے ہیں اور آج ہم نے افطاری میں بنانی ہے آلو کی چپس چلو ہم بناتے ہیں اب آلو وغیرہ چھیلتے ہیں چھیل کے رکھتے ہیں دیکھیں اندر کی ساری میں نے ابھی چادر صحیح کی ہے تو ساری کٹھی کر کے چلا گیا دیکھیں کہہ تو میں صحیح کر رہا ہوں یہ ساری کٹھی ہوئی ہے چودر میں نے تیری پٹھائی کر دیں یہ ساری چادر کٹھی کی ہوئی آپ نے یہ جوتہ بھی یہاں پہ اتارا ہے چودری نے اب کافی گرمی ہونے لگی ہے لیکن یہ کبھی اللہ کا شکر کہ گھر ہمارا ٹھنڈ ہے اگلی گرمیوں کو پتہ چلے گا یہ کتنی گرمی ہے اب ہم چھیلتے ہیں آلو اور ہم چھلو آلو چھلو مجھے ناں جاتی ہے ناں مجھے ناں جاتی ہے ناں مجھے ناں جاتی ہے ناں آلو ادھر لے آلو چار پئی پر آپ چھلتے جاؤں میں کارتی جاتی ہوں آج ہم نے صرف آلو کی چپس بنا نہیں ہے بس اٹھا کیا کرو وہ لائنیں لگ جاتی ہیں اٹھا چل آجو کپڑے بھی میرے سلائی ہو کے آگے ہیں تو ان کی جو لیس تھی وہ جو نا وہ اس کے موتی سے اتر رہے تھے وہ کھکار دوپیر میں نے اس کے صحیح کی ہیں اور چھوئی دھا گلے کے ساروں کو پکا کیا ہے نہیں کہ وہ سارے گر جانے تھے کیونکہ لیس ایسی تھی کہ وہ فینسی لیس تھی تو وہ گر رہی تھی ساری چیزیں اس کے اوپر سے تو پھر میں نے ان کو بیٹھ کے دوپیر کو سارا میں نے پکا کیا ہے تب ہم اس کو کرتے ہیں افتاری کا کانگ یہ چھیلے گا اور میں کٹوں گی اب میں بیٹھ گئی ہوں میں بیٹھ گئی ہوں میں نے نہیں نہیں میں آپ کی امی نہیں ہوں تانگ میں اتنی درد ہوتی ہے میں صبح سفائی کرتی ہوں میری تانگ میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے اتنی شدید درد ہوتی ہے صبح بھی زمین نے دبایا پھر جا کے میں جس نید آئی اور پھر میں نے کپڑا لے کے ٹانگ کو باندھا اس کے ساتھ باندھ کے پھر لیتی ہوں جب صبح تپڑی پھیرتی ہوں پھر بہت زیادہ درد ہوتی ہے پاپا وہ پڑھنے لگ جاتے ہیں پھر اوپر نماز پران پاپ پڑھتے رہتے ہیں پھر میں اس کے ساتھ پھیرتی ہوں دبکی لگا آئی زمین نے میری تانگ دبائی ہے پھر میں نے کپڑا لے کے اس کو باندھا ہے پھر جا کے مجھے نید آئیے ماما ماما رات کا میں نے بھال کے رکھا نیم اور نمک ورہ ڈال کے تو وہ اس سے ٹانگی نہیں دوئی اس کو ٹھاک در لاؤں میں آپ دوں ہوں آپ پاپا چلو آؤ لات تو ہماتے ہیں آجو گرم کتا پھر میں روٹیاں سائیڈ پہ ہو جاؤ رات کا میں نے بھال کے رکھاو اب تو رات کو بھی دبائی سے نہیں آئے جلدی ٹھنڈا ہو گیا ہے تو صبح کا بھی میں کہہ رہی ہوں کر لو کر لو کر لو نہیں دویا تو اب میں نے کہا تھا تو اب میں اس کو دوتی ہوں چلو ہوں خود تو یہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں وہ اتنا زخم ہے وہیں کہ وہیں ڈکا ہوا ہے اس کا پانی نکل جائے گا اور یہاں پہ جو ہنا وہ مسائلیں تیار ہونے لگی ہیں تو چپس جو ہنا وہ پکوڑے چپس جو بھی ہیں وہ سائیم کا کام ہے وہ اس نے بنانی ہوتی ہے میں نے روٹیاں بنانی ہوتی ہیں تو وہ ساف ستری ہے تو یہاں پہ بیسن ہے اور مسائلیں ہیں تو ابھی ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھو کون ہے تو آج اس کو خانسی بھی بہت زیادہ ہوئی ہے یہاں پہ افتاری آئی ہے کسی گھر سے بریانی وہ یہاں پہ رہتے تھے ہمارے پاس تو ماشاءاللہ بچے جو نا وہ کران پاک بھی میرے پاس ہی پڑے ہیں تو ان کا نام شکیلہ دیلہ دونوں تو وہ بچے دیکھے گئے ہیں انہوں نے دیکھ دی ہوگی جہاں پہ ہم نے پیسن ڈال دیا اور آٹا ڈال دیا گندم کاتا اور اس سے جو نا کرسپی بلتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں مکس کر ڈال رہی ہیں اور اب اس کے اندر مسالہ ڈالیں گے مسالہ بھی ڈالو یہ اب ڈال رہا ہے دھنیا اور ہاں بہت مزے کی بلتی ہے اس کے ہاتھوں پہ زائقہ ہے یا پتہ نہیں چیزوں میں زائقہ ہے چیزوں میں زائقہ کا ہاتھوں میں زائقہ ہے بس بس یہ لال میشو کا پودر ڈال ہے پورے رمضان اسی نہیں بنائیں سموسے پکوڑے جو بھی کرنا ہے فرائی کرنا ہے بنانا ہے جو سارا اس نے بنانا ہے مسالے بھی ڈال نمک آپ ڈالیں گے اس کے اندر نمک پس ہم نے یہ تین چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں مسالے کی جگہ زیادہ پھر ڈالیں گے پہلے ہی اس کو خانسی آ رہا ہے زیادہ پھر کھانسی کا یہ ہمارے گھر میں یہ ہی استعمال ہوتا ہے بس کرو اور دیز نہ ہو جائے یہ مسالہ جو ہمارا تیار ہو گیا ہے اب وہاں پہ گھی رکھ لیا ہے تو یہ جو ہماری کڑائی ہے وہ جل جل کے بچاروں کا حال ہی سرا ہو گیا ہے اب اس نے اس کے اندر مکس کرے گا تھوڑے تھوڑے اس کی بنانے کی رسپی ہے اس نے یہ چمچ رکھا ہے یہ ڈش رکھیا ہے اس نے اس کے اندر تھوڑے سے ڈالنے ہیں پھر اس کے اندر مسالہ ڈالے گا اب یہ آپ کے سامنے اٹھائے گا یہ دیکھیں اب تھوڑے سا اس نے علو ڈالے ہیں اس میں تھوڑا سا مسالہ ڈالے گا پھر اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو حل کرے گا یہ دیکھیں در گی گرم ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہ مسالہ تیار ہو رہا ہے ابھی اس نے شیشے کا گلاس لینا ہے سٹیل کا گلاس نہیں لیتا یہ یہ شیشے کا گلاس لیتا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر آپ پانی ڈالے گا تھوڑا سا یہ اس کی ریسپی میں آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ چپس کی ریسپی اس کی ہے اور یہ بناتا ہے اس نے پہلے دن میں نے بنائیا تو ساری چیزیں ڈال دی اس طرح کرسپی بنتی تو اس طرح کرسپی بن جاتی یہ آپ سارا مکس کرے گا تو گی بھی گرم ہو گیا اس میں ڈالے گا گی گرم ہو گیا آپ یہ دیکھیں یہ ڈالے گا اتنے اتنے پیس تین تین چار جار پیس اس میں ڈالیں یہ جو دھنیا ڈالتے ہیں اس سے بہت مزے کا ذائقات ہے تو یہ ڈال دیا ہے اب یہ بنیں گی چولہ ہلک سرو کر دیا ہے اب ملتے ہیں ٹھوڑی دربار ماشاءاللہ یہ ہماری ٹھپس وہ بلکہ تیار ہو گئے بہت مزے کی بنی ہیں بہت زیادہ کرسپی ہے بہت مزے کی چولہ ہلکا کر دیا کرو یہ گرم ہو گیا اب یہ ساری بنائیں گا میں نے ٹانگ دو دیا ہے اب پائیوڈین لگا دیا ہے کشک ہوتے ہیں تو پھر دوائی لگاتے ہیں بکری بڑی ہیں پانی کا چینٹہ نہ مارنا وہ دونوں نا لڑی جا رہے ہیں میں نے ان کے پٹائی کے روالے نہیں ہے جوڑ بھو رہے ہیں اتنی آوازیں آرہی ہیں کس کی وعدیں آرہی ہیں میں نے نہیں کچھ کہا کیسے چیخ رہا ہے وہ پنکھا لگاؤ اندروں ہاں بس نکلے اندروں بچولہ جلتا ہے اگزوز فین نہیں نا ابھی لگا دو ابھی پڑھتے وغیرہ بھی آج آگے نہیں کیا سارا مچھر آجانا ہے کھڑکی بند کر دیں گرمی آتی ہے ادھر کولا بھی کرو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو میں نے پائیوڈین لگا دی ہے ابھی بھی دیکھیں یہ رامی نہیں آرہا ہے تین بار تو اس کے اوپر چوڑ لگ گئی ہے تو وہ اتنی بڑا سا وہ عجیب سا بنا ہوا ہے رامی نہیں آرہا اس کے دیکھیں دعوان کتنا باہر جا رہا ہے میں بڑا ہوں وہ دے گا یہ بڑا ہوا ہے افتاری کا سمان دو جگہ سے آج افتاری آئی ہے چاول آئے ہیں دو جگہ پہ اور باقی ہم نے چپس بنائی ہیں تو وہ ساتھ ہے دری کر آئیتا اور خوبانی کی چٹنی تو ابھی یہ سارے ادھر بیٹھی ہوئے ابھی تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے تو میں ان کو پہتا ہوں جلدی کر لیں سواچی ہوگئے ہیں ابھی تلاوت بھی کرنی ہے سائم نے چلو اٹھو سواچی ہوگئے ہیں تلاوت کرو سائم اٹھ کے تو افتاری کر کے ہم سارے فارغ ہوگئے ہیں لیکن آچانک سے میری طبیعت بہت فراب ہوگئی میں افتاری میں بٹھی ہوں تو میرے جسم میں درد اور آنکھیں بھی بھی دیکھیں آپ کے سامنے کیسے ہوگئی ہیں اچانک سے پتن کیا ہوا ہے ایک تم جسم میں دردوں نے لگئے اس ہن میں بھی تو میں نے تو افتاری بھی تھوڑی سی کیا اور باقی بچوں نے پھر کہتے ماما آپ نے کھانا نہیں مینکہ نہیں میرا دل نہیں کر رہا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو زیادہ زیادہ شیئر کرنا لائک کرنا اور ساتھ سبسکرائب کرنا تو دعا کرنا اللہ تعالی سیطان درستی سب کو دے تو اس کے ساتھ ہم جا چاہتے ہیں اللہ حافظ